اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے دو جہاز سومالیا کے جو بحری غزاغ تھے ان کی چنگل سے چھڑوائے اور وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کا پاکستان کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا کہ ہم نے پہلا جہاز اس کی سٹوری ہے فلم میں نے دیکھے کیپٹن فلپس بہت ہی نیکس لیول مووی اور وہ فلم پوری اکاسی گرتی ہے کہ اگزیکلی ہوتا کیا اور کتنا خطرناک ہوتا یہ ہے بہت بڑا خطرناک اور وہ بڑے بتائی مزارہ پلیس میں کہا پہلا جہاز جب اگوا ہوا اس میں کچھ پاکستانی تھے کچھ ایجپشن تھے کچھ سری لنکان تھے اور کچھ انڈینز بھی تھے اس میں اور اس کو جو نیگوشیڈ ہم نے کیا وہ بلینز او ڈالرز کی بات کرتے تھے پھر ملینز او ڈالرز پہ آئے سال سال ڈیڈڈیٹ سال پورا پروسیجر چلتا تھا ظاہر ہے جو پاکستانی فائملیز تھیں انہوں نے ہمیں اپروش کیا انسار برنی پہلی کیس میں ہمارے ساتھ تھے اور ہم نے جو ہے وہ مل کر جدو جہید کی گورنرس انڈ ڈاکٹر ایچرلز لباز اس وقت تھے انہوں نے اس میں انٹریسٹ لیا ہمارے ساتھ اور انہوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ نیگوشیڈ کریں آپ بات کریں ہم نے جو ہے وہ اس کو پورے سلسلے کو جو ہے وہ اے ٹو زیڈ ان کے ساتھ نیگوشیڈ کیا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے بہت سٹرونگ ہے وہاں پہ بہت سٹرونگ ہے بہت سٹرونگ ہے اس جہاز میں سولہ لوگوں کو جو ہے وہ ہم وہاں سومالیا سے لے کر آئے اور اس میں پاکستان نیوی نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا کہ جب وہ جہاز سے جو بھی معاملات ہمارے تیہ ہوئے انہوں نے پاکستان نیوی کے ایک جہاز میں ان کو شپ کیا وہ پاکستان نیوی کا جہاز جو ہے وہ ان کو لے کر ایک ڈیسٹینیشن پر آیا پھر دوسری ڈیسٹینیشن پر آیا اور اس کے بعد پھر وہ کراچی پہنچے تو اس وقت انڈیا کے جو سیلرز تھے ان کا کراچی پہنچنا وہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا انڈیا کے لیے بھی احلمہ فکریہ تھا کہ پاکستانی لوگ جا کے انڈینز سیلرز کو بچا کے لیے آئے کتنے انڈین سیلرز تھے چار تھے انڈینز اور جہاں سے پھر ان کو انڈیا واپس بھیجا اور ان کی جو خاندان کے لوگ تھے ان سے ہم سلسل ٹیچ میں تھے اور انہوں نے بڑا شکریہ ادا کیا بہت بڑی بات ہے اس کے بعد ایک دوسرا جہاں تھا اس میں سی پی ایل سی کی ٹیم نے خالصتا کام کیا گورنر صاحب کے ساتھ مل کر اچھا اس میں یہ تھا کہ اس میں بھی تقریبا سولہ اٹھارہ لوگ تھے اس میں سات پاکستانی تھے اور ہم نے پاکستانیوں کے لئے جہاں اس پہ کام کیا کیونکہ اس وقت یہ پاسیبل نہیں تھا کہ ہم دوسرے لوگوں کے لئے کام کرتے اس لئے کہ باقی ممالک جو ہے وہ ہم سے تعاون نہیں کر رہے تھے نہ اپنے شہریوں کو اون کر رہے تھے اور ہم نے کہا کہ پہلے سٹیج میں ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کو چھڑواتے ہیں تو اس کے لئے مجھے ذاتی طور پہ سومالیا جانا پڑا اور میں سومالیا سے کیونکہ وہ جہاز تو ختم ہو گیا تھا اور انہوں نے ان کو سائل پہ لے آئے تھے یہ تو موی والی سٹوری ہے سائل پہ جنگلوں کے اندر ہمارے جو سیلس تھے انہوں نے تقریباً نو مہینے گزارے آپ کس طرح سے کہتے ہیں آپ بائی ایئر وہاں گئے جی میں بائی ایئر پہلے دبائی گیا دبائی سے ہم نروی گئے نروی سے ہم سومالیا پہنچے اور ان کو جس طرح ہم لے کر آئے ہیں اور وہ پائی ریٹس آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں بلکل پائی ریٹس بھی کانٹیکٹ میں تھے بتا رہے ہیں کہ ادھر پہنچو بیٹا جی اور ایئر پورٹ سے جب ہم وہاں گئے سومالیا پہنچے ہیں ان کی دیسٹینیشن پہ پہنچے ہیں وہ بھی جو بہری کاغذار تھے وہ ہمیں لینے آئے تھے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے وہاں کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے وہاں کی آپ اتر ہو اور آپ کو بہری کاغذار جو کہیں سے پک کر رہے ہیں کہ بس یہاں پہنچو اور انہوں نے پکیا جہاں پہ ان کو انہوں نے رکھا ہوا تھا وہاں تک لے گئے وہاں ہمیں اندر نہیں جانے دیا گاڑیوں میں ان کو لے کر آئے پھر اسی گاڑی میں ہمیں ائرپورٹ چھوڑ کر آئے پھر اسے ائرپورٹ کے ذریعے ہم ہمیں ائرپورٹ چھوڑ آئے ان کے ساتھ پائی ریٹس نے آپ کو ائرپورٹ چھوڑا ہے پھر ہم وہاں سے دوبائی نرو بھی پہنچے پھر دوبائی پہنچے دوبائی سے ہم کراچی پہنچے تو یہ ایک ایسا جان جوکوں والا کام تھا جو پتہ نہیں ہم نے کر لیا میں آج بھی اس کو پورا اگر سوچتا ہوں تو بھی یقین نہیں آتا کہ یہ کام ہم نے کر لیا لیکن وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی کی مدد تھی اور ان کی حالات فیسی ہے جیسی ہالیوڈ مویز میں ڈپیکٹ کرتے ہیں اس سے بھی بری تھی کیونکہ میں ذاتی طور پر ان کو لے آیا ان کو دوبائی ائرپورٹ پر ہم نے چونکہ ہمارا پارہ گھنٹے کا سٹے تھا میں پائیریٹس کی بات کر رہا ہوں پائیریٹس تو ان کی حالت ایسی تھی جو جیسی کو کہتا ہے ویشی دھرندے اور ویشی دھرندو والا ان کا لباس بھی تھا اور ہاتھ میں بڑی بڑی گنیشنیں اور مجھے ایک بہت بھی ڈر لگ رہا تھا کہ وہاں پہنچے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا اور وہ بات بات پر جو ہے وہ ناراض ہو جاتے تھے گالیاں دینا شروع ہو جاتے تھے گھنٹوں جو ہے وہ گالیاں دیتے رہتے تھے پھر ہم سے کہتے تھے کہ یار تم نے ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے یا تم نے جو ہے وہ ہم پہ ہمیں دہشت پہلانی ہے تو میں نے کہا فائدہ تو اس سے کچھ نہیں ہوگا جیسے مجورٹی مسلمانوں کی ہیں وہاں پہ جانتے ہیں مسلمان تھے الحمدلللہ کہتے تھے جی بالکل مسلمان تھے مسلمان ہونے کے ناتے میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کے نام اس موی کے اندر بھی جتنے بھی پائرٹس ہیں سب کے مسلمان نام تھے بہت ساروں کے نام محمد تھے موسا تھا پتہ نہیں کیا کیا تھا ان کے ساتھ ایک ٹرانسلیٹر ہوا کرتا تھا اور اس کا نام بھی محمد تھا اس ٹرانسلیٹر نے جو ہے نا اچھا وہ اتنے بدزن ہو گئے تھے ہمارے نیگوشیٹ کرنے پہ کہ انہوں نے اس ٹرانسلیٹر کو بند کر دیا دو ہفتے اس کا فون ہی نہیں آیا دو ہفتے یا تین ہفتے پھر انہوں نے ٹرانسلیٹر کو ریلیز کیا اور اس نے پھر مجھ سے بات کی اور اس سے کہا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہے اب آپ جلدی کریں وہ نہیں مار ڈالیں گے اور میں ان سے کہتا کہ جی دیکھیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ نے اگر ہمارے ساتھ بات کرنی ہے معاملات تیہ کرنے ہیں تو معاملات تیہ کریں اور جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ہی کریں گے اس سیدادوں نے نہیں کر سکتے تو تمہیں بھی کچھ نہیں ملے گا ہمیں بھی کچھ نہیں ملے گا اور جب دونوں کو کچھ نہیں ملے گا تو تمہارا یہ دو ڈھائی سال یا ڈیرھ سال تم نے ان بندوں کو رکھا کھانا پلایا اتنا خرچہ گیا ان کے اوپر اس کا کیا فائدہ ہو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہو تو جب ان کو بیٹھ کے یہ ساری چیزیں سمجھائی جاتی تھی نا جب وہ سننے کو تیار نہیں تھے پہلے تو وہ غصہ کرتے تھے اٹی سی دی باتیں کرتے تھے کالیاں دیتے تھے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے پورا پورا دن چاہیے ہوتا تھا کیونکہ ان کے پاس یہی کام تھا آپ کتنا ٹائم تھے وہاں پہ کتنے دن آپ کتنے دن رکے ہیں وہاں پہ سومالیا میں آدھا دن مشکل سے رکھا ہوں گا کیونکہ پہنچنا وہاں ڈیسٹینیشن پہ جانا وہاں سے واپس آنا دوبارہ فلائٹ پکڑنی ہے اور واپس آ جانا اور وہ آدھا دن بہا باری تھا وہ بھی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک لائٹ ٹائم ایکسپیئنس تھا کہ کس طرح ہم نے سومالیا کا ویزا لیا کس طرح اندر گئے کس طرح سومالیا سے واپس آئے اور کس طرح ان کے پاسپورٹوں پہ پاسپورٹوں پہ ان کو واپس لے کر آنا کہ جو پتہ نہیں کیا حال تھا ان کے پاسپورٹوں پہ مجھے نہیں پتا لیکن برحال ان کو لیا آئے الحمدللہ اللہ تعالی نے بغیر کسی ہرڈل کے سارے کام کروا دی مانا پتہ نہیں میں سوچتا تھا کہ اتنے سارے ڈپلومیٹک چینلز بھی انوال ہوں ساری چیزیں ہوں اچھا ہم نے بہت سارے ڈپلومیٹک چینلز نہیں انوال کیے تھے کیونکہ اگر وہ انوال کرتے تو شاید یہ کام نہیں ہو سکتا تھا اور بہت ساری وضاحت تھے ہیں بہت ساری جگہوں پہ دینے آ پڑتی تو ہم نے اس کو بائی پاس کر کے اپنے طور پر یہ جیسے ایک سٹرنگ آپریشن ہوتا ہے جو آپ نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہوگا کہ امریکنز جاتے ہیں کسی جگہ پر اپنے لوگوں کو چھڑوا کے لیے آتے ہیں اور کس طرح ان کارٹریز کے بائی لاؤز کو اسی طرح سے مووی بنی تھی یہ نا جی اپنے دیکھی ہوگی ہے اور میں سوچتا تھا کہ اگر وہ بنانے سے پہلے ہم سے بات کر لیتے ہیں جو ہمارا فریکٹیکل ایکسپیئرینس ہے تو شاید بہت بہتر مووی بن جاتی تو وہ ظاہر ایک سنسریشنل تھا ایک لائف ٹائم ایکسپیئرینس تھا سی پیل سی نہیں کام بھی کیا سی پیل سی نہیں یہ کام بھی کیا عبداللہ اور ہم نے اس کو بہت اچھی طرح اس کو منیج کیا